موسیقی 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 بہت گرمی ہے بہنگ بہت دورے میں نہیں جا رہا ہے اور تو پیارے ہماری طرف سے بھی سیم فیلنگ ہے لیکن ایڈیشن اس بات کا ہے کہ وہ بہت بہت دمپی لائن ہوتی ہے ہمیں ساس نیاتی اس لئے thank you very much تم لوگوں سے ویسے مجھے یہی امید تھی کمبختو ایک بات یاد رکھنا یہ بانڈ کھلا نہیں ہوگا پیسے نہیں آئیں گے نا تو کھانا بھی نہیں ملے گا مرو بھوک تم لوگ سمجھ گئے تمکی دیکھے چلی گئی یہاں سے کیسی بھائی یہ کہ ہوا کیارے ہاں ویسے اممہ کی تمکی تھی بڑی خطرناک سنتے ہی نا ذرا پیٹ میں بڑھ بڑھ ہو رہی ہے پریسان نہیں ہم دیکھ لیں گے لیکن تم نے بچایا نہیں ہمیں خالو نے اچک کے چشمہ کھیچ لیا تھا ہمارا بچے تو گئی کو نہیں خالو نام باتا آپ کیا فائدہ واپس آگے ہم یہ مجھے دیکھ کے چپ چپ کا بھاگی چلی جا رہی ہے چوروں کی طرح اے تمیز سے بات کیا کر مجھ سے اچھا تو اور کیا کہو تم نے مجھے یہاں بیٹھا دیکھا تم چپ کر کے یہاں سے نکل رہی تھی جی نہیں میں یہاں وزیر کو دیکھنے آئی تھی جب یہاں دکھائی نہیں دیا تو واپس جا رہی اچھا تم اور وزیر کو دیکھنے آئی تھی کیا مطلب ہے تمہارا مطلب یہ کہ وزیر کوئی دیکھنے کی چیز تو ہے نہیں یہ تو سب کوئی پتا ہے اور اوپر سے اگر تمہیں کوئی کام ہوگا تو تم گلا پھاڑ کے بھلا لوگی اس کو میرا کوئی موڈ نہیں ہے گلا پھاڑنے کا اچھا تو تم نہیں مانوں گا کہ تم مجھے دیکھ کر بھاگ رہی اچھا نہیں مانوں گی تو بگاڑ لو تو ٹھیک ہے اس بات کو رہنے دلتے اُس باروں میں بات کرتے ہیں جس وضا سے تم بھاگ رہی تھی کیا مطلب مطلب یہ کہ تم نے مجھ سے پیسے لیے تھے دو ہفتے کے وادے پر کے واپس کر دوگی دو مہینے ہونے میں چار گھنٹے باقی ہے کب دوگی پیسے ارے تو تو بڑی میسنے نکلی ہے گھنٹوں اور منٹوں کا حساب لگا رہی ہے تو ہماری جائزی کے لیے میں سیکنڈوں کا حساب رکھتی ہو کب دوگی میری تین ہزار روپے ہاں کتنے تین ہزار تین ہزار نہیں ہے دو ہزار نو سو ساٹھ روپے ہاں جو بھی ہے کب دوگی پیسے اچھا دے دوں گی جب آ جائیں گے تھوڑا انتظار کر آہ انتظار کر تمہاری ٹوپیا ختم نہیں ہو رہی تم یہ کرے گا پیسے نہیں ہے اتنی جھوٹی ہو تم ہے تم نے کل ہی اپنی بہن سے پانچ دار رو پر مانگایا ہے نا یہ مخبری کس نے کیا مجھے خواب تو آیا ہے نہیں اور نہ ہی تمہاری بہن نے مجھے کون کیا پاکہ تم ہشیارو خود سمجھ جا آئے آئے ایسی کمینی اولادیں ہیں نا اپنی ماں کی بھی مخبرییاں کرتے کب ہاں کرتے پیسے کب دوگی یہ بتاؤ دیکھو مجھے وزیران نے پیسے نہیں بھیجے سمجھ گئی پانچ ہزار کا بانڈ بھیج دیا ہے بانڈ تو اس میں کونسی بڑی بات ہے جاؤ جاکے کھلا کرا اور پیسے دو ارے میں نے کہا تھا بابان پیارے سے کہ جاؤ بینک میں جاکے یہ کھلا کرا کیا ہو لیکن میری بات مانتا کون ہے اب میں کیا کروں مجھے نہیں بتا مجھے پیسے چاہیے مجھے برگر کھانے اچھا ایک کام کرو یہ لو یہ بانڈ تم رکھ لو یہ لو اسے کھلا کرو اور باقی پیسے مجھے واپس کر دینا اب خوش ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ پیسے واپس کر دینا ہاں ٹھیک ہے جاؤ اے نوشی تو بھی کمال کرتی ہے تیری قسمت اتنی اچھی ہوتی تو یہ بانڈ نہ کھل جاتا کہاں تُو کہاں تیری قسمت اور کہاں یہ پانچ ہزار روپے کا بانڈ آئے آئے لگتا ہے نوشی تو جھے پینک خود ہی جانا پڑے گا ورنہ یہ خیرن کی بچی تو کوئی پیسے نہیں دے گی ایک دفعہ یہ پانچ ہزار روپے کھلے مل جائے نا مجھے سارے کے سارے پیسے کھا جاؤں گی ایک روپے ہنے دوں گی کسی کو نوشی آئے وزیر کہاں تھا تو صبح سے وہ جھلکا ہو رہا ہے ماشی جی آپ تو جانتے ہیں آپ کے مو سے اگر پھول بھی گرن کا انگار ہے تو وزیر دونوں اٹھا لیتا ہے واہ واہ بڑا شاعر چل رہے کیا بات ہے تیری واہ واہ لیکن ایک بار بتا میرے مو سے تیرے لیے پھول کب جھڑے کبھی بھی نہیں وہ مثال میں پھولتے تو اس لیے کہہ دیا واہ کتنا پیار ہے کہاں سے آیا ہے یہ دروازے سے یہ دروازے سے واپس دفعو جا چل جا یہ بات ہم کا اچھی بالکل نہ ہی لگتی اور کچھ دیر تو برداشت کر لیا کریں وزیر کو تاکہ ہم آپ کو جی بھر گے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا دیوار پر سٹیکر کی طرح چپکاؤں گی وہی چپکا رہے گا چل جا ارے اپنا کوئی کام ہی بتا دیجئے تاکہ وہ کام سمجھنے کے بہانے ہم روک جائیں اور آپ کو جی بھر ضرورت نہیں ہے کوئی کام کہاں سے بتاؤں گی جی میں پوٹی کارڈین ہے کام بتا دی آہ وزیر ایسے کام ہے لیکن اس کے لئے تجھے دور بینک تاک جانا پڑے گا ابھی مجاگ مات کر لیجئے گا نوشی جی کہ بھئی جاؤ وزیر بینک لوٹ کر لیا اچھا اگر کاؤں گی تو بینک لوٹ لے گا لوٹ لیں گے نوشی جی آپ کے لئے تو کچھ بھی ہاں تو پھر جا لوٹ لے اچھنا پھٹے گا کہ نانیا دا جائے گی آپ کی ہماری خیرن کی یہ پکڑ 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 بینک لے کے جار سے کھڑا 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 جا جا آرے تو اس کے بدلے پائسے کئی سے ملیں گے اپنا دیماغ مت چلا بینک جا کاؤنٹر پہ دے رنکو بول پانچہزا رو پہ چیز دے دو تو وہ کھڑا کریں گے وہ چیز دے دیں گے چل جا آہ اچھا ٹھیک ہے مکر اس کاغت کے بدلے چیز میں لگا تو ایک ہم کا بھی دے دیجی آئیسا کاغت دماغ خرام مت کرنا دماغ چلا آپنا یہ ایک ہی تھا میرے پاس جل دی جا سے پہلے بینک بند ہو جائے چل جا اچھا ٹھیک ہے مگر نوشی جی پانچ ہزار ملیں گے تو اس میں سے ہم کا کتنے ملیں گے ہاں بازیت پانچ ہزار روپے میں سے ایک زیرو کم کرو تو کتنے بچے صرف ایک دیرو پت تجھے ملیں گے پچاس روپے تو لے گا نوشی جی پچاس روپے بہت کم ہے سو تو کر دیجئے اچھا چل جا ٹھیک سو لے لینا اب جا بینک بند ہو جائے گا ارے یوں گئے اور یوں آئے ارے کتنی مشکل سے بینک پہنچے ہیں اور وہ سسورہ ہم سے کہتا ہے کہ چچا جا کر اخبار میں دیکھ لو ہو سکتا ہے تو ہر بیس لاک کا انام نکل آیا ہو اور اوپر سے اخبار والا اپک اخبار خریدو پھر اس میں دیکھو اب ہمارے پاس اخبار خریدنے کے پیسے کہاں سے ہم نے یہ پھوٹو سٹیٹ تو کرا لیا مگر اب یہ بانڈ کا نمبر دیکھیں گے کئی سے ہی ہم کو نہ ہی پتا کا کریں ہاں یہ پیارے اس گھر میں سب سے پڑھا لکھا ہے اسی سے پوچھ لیتے ہیں مگر اگر اس کو پتا چل گیا کہ یہ بیس لاک کا انام ہے وہ تو اپنا حصہ مانگے گا تو کا کریں اس بانڈ کو چھپا دو وجی رحمت نہیں یہ بہت شاتر ہیں ان سے ادھر چھپا اب ہم پوچھتے ہیں پیارے سے وہ بھی بولڈن کلر پتا نہیں کرونا کی بیسے بکرائید ہوگی یہ بھی بات ٹھیک ہے تو کیا سوچ رہا تھا ہم تو یہ سوچ رہتے ہیں کہ ہم کسی امیر گھر میں پیدا ہویا ہوتے تو اس سے کیا ہوتا اببہ کیا پیسوں پر یاشی کرتے ہیں کوئی کام نہ کرنے کے تانے بھی نہیں پڑتے واہ مدلہ تو کسی بھی گھر میں پیدا ہو جائے کام نہیں کرنا بابر بہے کام کر کے پیسوں کے علاوہ ملتا بھی کام ہے یاد بات تو تو بلکل ٹھیک ہے پیارے پیارے لو کام ہوا اممہ چمٹے لے کے پیشے پڑی ہے کام آرے نہیں آرے صبح سے توہار اممہ سے تو آمنا سامنا ہی ناہی ہوگا تو پھر کس باگ کی پیٹ میں مرود ہو رہی ہے یہ دیکھو یہ میں لے کر آیا ہوں یہ کام ہوا ہاں آرے کام ہوا اببہ کام اببہ تم کیمیسٹری میں فیل ہو گئی یاد کام ہوا سر یہ کام ہوا لے کر آیا یہ توہار مدد کی جرورت ہے اے باسونا اگر تم جہاز بنوانے آنا ہم کسٹی بنا سکتے ہیں ہاں تو تم ایک کام کرو اس کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ اور جو پانی کا ٹینک نہیں ہے نیچے اس میں بیٹھو کشتی میں گون ہو اس کو چپ کرا دو چپ یہ ہم خوٹو سٹیٹ لے کر آیا ہے اخبار سے یہ بانڈ نمبر ہے اس میں سے ہم کرا بانڈ نمبر نلانا سکھا دو بانڈ؟ کیوں بھائی؟ کیوں بانڈ؟ تمہار پاس کوئی بانڈ ہے کا؟ نہیں نہیں ویسے ہی علم میں اجاپہ کرنا چاہتے ہیں سرکنا چاہتے ہیں چلو کر دیتے ہیں دیکھو یہ جو سارے نمبر لکھیں اپنے بانڈ کا نمبر اس نمبر سے میچ کرو اگر میچ ہو گیا تو تمہارا انام نکل آئے گا تو بیس لاکھ والا انام بھی یہاں سے ملے گا نہیں نہیں وہ یہ اوپر لکھایا اگر یہ والا نمبر مل گیا تو بیس لاکھ والا انام ہوگا تو یہ انام ملے گا کئی سے یہ اسے ملے گا اسے کھڑے ہوں گے بولیں گے اسلام علیکم خیریت سے یہ اس کو چھپ کرا تو کھا کرو تنگ نہیں کرو اچھا سوری آپ ایک کام کرو یہ اوپر نمبر نہیں لکھا ہے اسے پھون کرو ان کو اسلام علیکم ٹک ٹک اس کے بعد اپنے نمبر بتو اگر آپ کا نمبر ان کی نمبر سے میچ ہو گیا تو آپ کو مل جائے گا لیکن یہ پوچھ کر رہا ہوتاں تمہارا رباس بانڈ ہے شاید بس ٹھیک ہے بہن شکری نمبر آہ آرے آجا 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 بہار آجا آہ 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 آب یہ نمبر کہاں ہے نمبر اس کو ملانا ہے ادھر آہ آہ 3 3 3 3 3 4 6 8 4 6 8 3 3 2 3 3 3 4 2 آرے آہ آہ یہ تو اوپر والا نمبر سے مل گیا یہ تو آہ 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 ہلا ہلا حال جی فرمائے ہمارا بیس لاکھ کا انام نکلایا ہم پیسے لینے آجائے اتنی جلدی میں کیوں ہو بھائی اپنا بانڈ لے کر تیل دن کے بعد بینک میں آؤ بانڈ جمع کرو اور پھر اگلے دن آپ کو پیسے مل جنگی بابا شکریہ تھانگ کیوں ارے بھائی تو کمال ہو گیا ارے یہ تو نوشی جی کا بیس لاکھ کا انام نکلایا ارے یہ تو نوشی جی کا انام نکلایا تو ہم اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں واجیر احمد یہ بیس لاکھ کا انام تو تم کا ملنا چاہیے یہ کئی سے حاصل کرنا ہے یہ نوشی جی سے کئی سے حاصل کروں یہ بانڈ انام ہی سوچنا پڑے گا اتنی آسانی سے واجیر احمد یہ انام نہیں دے گا خالا کا فون ہلو ہاں خالا تم نے کسے فون کر لیا مجھے آج ہاں خالا کو پولیس پڑ کے لے گئی وا بھائی بڑا واس لگا پولیس کو یہ کام کرنے میں نہیں نہیں میں تمہاری بات کے مزے نہیں لی رہی اچھا بتاؤ کیا ہوا ہاں میں کاس انتظام کروں زمانت کا میرے تو خود کی زمانت پھزنے والی ہے کیا اچھا چلو ٹھیک ہے کسی سے مانگ لیتیم اچھا ٹھیک ہے خدافز لو بھائی خالا کی تو وزیر یہ تیرا لٹکاوہ سڑاوہ موڈ دیکھ کے نا مجھے لگ رہا ہے کہ تم سے کوئی گھڑ بڑ ہو آرے ناہی نوشی جی ہم تو ٹھیک تھا بینک پہنچ گئے تھے اگر وہاں لائن اتنی لمبی تھی کہ ہمارا نمبر ہی نہیں آیا لائن لمبی تھی کہ مطلب ہے مطلب بینک بند ہو گیا تھا بند ہو گیا تھا وزیر تو کسی کام کر نہیں گے تو بس یہاں سے بزار جا بزار سے سودا لے گے گھر واپس آ پاپس گئے میرا بانڈ پاپس گئے مگر آپ لے کر کریں گی کھا تنی میرا بانڈ کئی کھو دیا ہے ہے نا جب ہی دونی میرا میں چپل تیرے سر پہ ماروں گی سچ باتا آرے ناہی نوشی جی یہ دیکھو آرے بانڈ تو ہی رہا یہ دیکھو یہ یہ رہا بانڈ الا دے آپ آپ یہ بانڈ ہم کا بیچ دیں بیچ دیں اے بھیکاری یہ پانچ ہزار کا بانڈ ہے تو کان سے خدید دے گا بے آرے تو ہم پانچ ہزار دے دیں گے اچھا پلا دے دے ناہی ناہی دے دیں گے ہاں تو دے دے آہا تو دو دن ایک چار دن میں دے دیں گے چار دن میں کیوں ٹوپی کھا رہا ہے بے ابھی چاہیے مجھے پیسے آرے ابھی پیسے کئی سے دیں ابھی تو بینک بند ہو گیا ہے ہاں تو کل بینک کھول بے جائیں گے ٹوپی آمد دیں مجھے چل دیں آرے ایک بینو آپ اکر جائیں گی اتنی دھوپ ہے آپ کی اسکین ڈمج ہو جائے گی ہاں جائیں گے خود اور پائسے لے کر رائیں گے پکا پیرامی سے اچھا چل ٹھیک ہے پھر کل تو صوبہ جلدی چلے جانا ہاں ہاں صوبہ صویرے جائیں گے بلکہ ناشتے سے بھی پہلے واپس آ کر ناشتہ کریں حالانکہ آپ کو تو باتا ہے بجی رحمد ناشتے کے پغیر گھر سے نکلتا ہی نائیں صحیح باتا ہے ہاں ہاں چل جائیں یہاں سے صحیح ہے اوہ آہ جا کون وزیران ہاں بول پانچ ہزار والا باند اچھا آج کھلا ہے لیکن وہ باند تو اب میرا ہو گیا اوہ ایک تو تو غصے میں دھمکیاں دینا شروع ہو جاتی ہے بھائی وہ باند تو میں نے آج صبح ہی کھلا کروا لیا بینک سے ہے بات تو س... لو بھئی غصے میں اس نے فون ہی بند کر دیا لیکن بانڈ تو نوشی کے پاس ہے اے وزیر نوشی کائیں ہمیں کھا پتا آج بڑے تیور بدلے ہوئے تمہارے خیر لگتا ایسے ہے کہ وزیر کی جندگی میں ایک جبردست بدلاؤ آنے والا اچھا کیا تم لان میں سونا شروع کر دوگے اوہو نہیں ہم تو اپنے لیے مخمل کا دستر بنوائیں گے سیٹھ وزیر تمہیں میں سوکھی گھاس پہ نہ سلا دوں اس طرح کی باتیں کرنا کب چھوڑیں گے آپ خیر ایک بات پتا یہ خیر کی اگر سادہ بنیان کو چھوڑ کر راہ سلک کی بنیان بنوالے تو کیسا رہے گا تمہارا دماغ خراب ہو گیا اس گرمی میں راہ سلک کا بنیان اور تمہیں پتا ہے راہ سلک کتنا مہنگا ہے آرہو دیکھ لیں گے ہم بات یہ ہے کہ اوہ ہاں اس کے اوپر اگر ایک لٹھے کا سوٹ ہو جائے تو کیسا رہے گا واہ 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 وزیر واہ یہ نا یہ تم بنیان کے اوپر سوٹ پہنو گے تو بنیان کہاں سے نظر آئے گی شو کیسے مارو گے ایچھی چورپن ہم کا چھوڑنا پڑے گا کیونکہ بڑے آدمی ایسے بات نہیں کیا کرتے اچھا تمہیں کام کرو تم جلدی سے جاؤ اور اپنے سر پہ نا تھنڈا تھنڈا پانی ڈال دیں وہ اس لیے کہ تھوڑی دیر میں دو تین منٹ کے بعد تم ایک خلیص قسم کے پاگل ہو جاؤ ہاں اسی لیے ہم نے ای فیصلہ کیا ہے کہ محلے کے رئیسوں سے بات کرے گا ای سیٹھ وجیر کیونکہ آپ گریب ہیں اور بہت ہو گیا آپ کے ساتھ جندگی گزار کے ایس باولی کو کیا ہو گیا مہت بہت ہوگا اببا اببا Dolan کیا کوئی پتھن کررہی ہے کر پتھن کھا قریب والی بات کر رہے ہیں اببا کیا ہوگے اے بودمی امیر والی باتیں کرے ہو تمہا آرے کرنا ہی رے امیر ہو چکے ہیں اے اببا امیر جوانے لوگ پیسوں سے ہوتے ہیں تم تو اممہ کی گالیوں سے امیر ہوگے ہو جاؤ بھائی بیکار کی بگواز مات کیا کرو ہم یہاں آپ کچھ پیلین بنا رہے ہیں ابھی کیا پیلین بنا رہے ہیں ہمیں نہیں بتاؤ گے ہم تمہاری اولاد میں یہاں بابن بیچہ کچھ کھولیں بچائیں گے آرامس آرامس آرے تو ہم بات ہے تو ہم تو ہم نے بنایا یہ کیا تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سامنے والی دیوار گراد ہے آرے کیسی بات ہے کر رہا سامنے والی دیوار گراد ہوگا تو لوگ ہمیں روڈ پر سے دیکھ لیں گے آرے کیا بات کریں کچھ نہیں دیکھیں گے ہم اس جگہ پر اپنی بڑی تصویر لگا لیں گے جو دیوار کا کام کریں بابن بھائیا اسپتال فون کرو بول ماریس کو پاگل خانے لے کے جانا ہے اببا بیچے اببا پیارے بیچے آپ امسی اتنی سی تو برداشت ہو دینیوں یہ اتنی بڑی تصویر لگا دینا پڑو سی ملکم پر حملہ کر دے گا کوئی حملہ باملہ نہ ہی ہوگا آرے ہم اس جگہ بابن بھائیا بہت بڑا کھانا کریں گے اپنے امیر دوستوں کی دعوات کریں گے امیر دوستوں کی دعوات ان کے دوست دیکھیں تم نے پرانے مہنے والے ریحان زبان کٹھا اور سلیم کن کٹھا آرے کہا بات کر رہا ہو اونا ہی ڈیفینس کے جو برگر ہیں ان کا کھانا ہوگا اور سنو اور تم لوگ بھی اچھے کپڑے پہننے کی آدت ڈالو اور سنو تو ہار باپ لکپتی اب تم لکپتی باپ کے بچے ہو اور سنو چھوڑو بیسا اپے یار ہم تو کسی جنو تارنے والے کو بھی نہیں جانتے ہیں ہاں ہم کا پتہ تھا تم لوگوں پر ایسا ہی اثر ہوگا آرے چار پانچ دن پھار جاؤ پھر تم لوگوں کو آدت ہو جائے گا پیارے ہاں مجھے لگتا ہے کہ کہ اممہ سے راپتہ کرنا پڑے کا فوری اس سے بھیلے کہ ہمارا اببہ ہمیں پاتھ رکھ جائے بلکو صحیح کر رہا پھارو ہم یہ اممہ کو شکارتی نوشی وہ بانڈ کا ہے میرا بانڈ کا نام مت لوچا تم خیرے کیسے نالو میرا بانڈ ہے وہ اوہو تمہارا بانڈ ہے تمہیں پیسے مل جائیں گے ارے تو تم وہ بانڈ نکالو پیسے مل جائیں گے میں تمہیں کل دے دوں گی پیسے تمہارے اوہو مجھے تم پہ ایک روپے کا بھی بلکل بھی یقین نہیں ہے اچھا میں تمہارے پیسے کل واپس کر دوں گے آرام سے بیٹھو ارے میں تجھے سچی بات بتاؤ وہ پانچ ہزار والا بانڈ ہے سنا ہے کہ وہ کھل گیا ہے تو ہم دونوں چیک کرتے ہیں اخبار مانگوا کے کہ کھل تو نہیں گیا وہ اے اچھا مطلب وہ تم نے بانڈ مجھے دے دیا تو انام میرا ہاں جان سے مار دوں گے تجھے انام آدھا آدھا اچھا ٹھیک ہے آدھا اسی خوش آہ تو کہاں نکال میرے پاس نہیں ہے یابہی کھے بات سے Är suit یہ کیا ہوگیا کیوں چل کر رہے ہو امہ پاگل ہو گیا ہے میں کہہ رہا سب کی 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 کونے پر چھپ جاؤ ہاں بھائی کاٹ لے گا انجیکشن لگیں گے سفا شرم نہیں آتی اپنے باپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں آرے وہ تو کہہ رہے کہ ہم امیر ہو گیا ہے باہر کی دیوار گرا دو ہم تصویر لگائیں گے اور ایسے ڈیفیرز والوں کی دعوت پر کریں گے وہ ہوئی کہ آپ اکواسل بھی کہیں گے وہ میرے کمرے میں تھے دو بلکل ٹھیک تھا بلکہ کہہ رہا تھا بانڈ مجھے دے دو بانڈ کون سا بانڈ آج ہی تو لے کے آئے تھے تم لوگ وزیران خالہ سے اپنے بانڈ مجھے لگتا ہے کہ وہ بانڈ کھل گیا ہے ذرا چیک کرنا ہے اخبار مغوا کے کیارے تو سمجھ رہا ہے جو میں سمجھ رہا ہے ہاں ماں آج اپا آئے دور کہہتا ہے اخبار میں نمبر دیکھنا سکھا دو بانڈ کا ہاں دیکھا میں کیا پکڑو بھائی بلاو اس کو کھا ہے وزیر بانڈ نکل باو اس سے پکڑے 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 وہ تو خود ہی آگا ہے وہ دیکھو رکھا رکھا وزیر ایک منٹ ایک منٹ یہ ٹی وی چھوٹا خاند اس کو پھینک دو اس کی جگہ بڑا ٹی وی لے کر آئیں گے ٹی وی بچہ میرا بانڈ دے ارے وہ تو آپ نے ہم کا دے دیا تھا کوئی ہم کا ہم کا نہیں نکالو میرا بانڈ اچھا ہے جلدی نکالو چیک کرنا ہے چیک کرنا ہے کھول تو نہیں گیا کہیں اے کھولا تو ایسے ہے جیسے بالکل کھولا ہے اور انام بھی نکلا ہے کتنے تھا پورے 20 لاکھ کا 20 لاکھ موسیقی 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 کیسے سب کے بیچے پڑے